اسلام علیکم انگلی گرامہ سریز کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو کامن مسٹیکس کرتے ہیں خاص کار جو سبجیکٹ وارب ایگریمنٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کا ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست اگر چینل کو اپن نیو ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سنٹینس آتا ہے تو اگر آپ کا سبجیکٹ سنگولر ہے تو ور بھی اس کے اکارڈنگ سنگولر ہی ہوگا اور اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو اس کے اکارڈنگ ور بھی پلورل ہوگا اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سنگولر ہوگا سنگولر کے کیس میں جو ہے ایزو ہوتا ہے اور پلورل کے کیس میں آر ہوتا ہے اور اسی طرح سنگولر میں ور پلورل میں ور اسی طرح سنگولر ہیز اور پلورل ہیو ہوتا ہے اسی طرح اگر اس کی کچھ اگزمپل دیکھیں جیسے ہی گوز تو کیونکہ سنگولر کے اندر جو ہے وہاں پہ ایسی ای ای ایس کا مضافق کرتے ہیں ور پلورل کے ساتھ نہیں کرتے تو یہاں پہ لیکھیں گے دیکھو اب یہاں پہ کچھ اگزمپل ہیں اگر آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیں گے تو آپ کو کلیرٹی ہو جائے گی جیسے ہے یہاں پہ ہی کیا یہ سنگولر ہے اب سنگولر کے اندر اردو میں اگر آپ یاد رکھنا چاہیں جس کے اندر پہ تا ہے یا اتی ہے آتا ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ ایسے کہیں جس کے اندر پہ ایس ڈبل ایس او سی ای ایس ایس ایچ ہے تو اس پہ اندر پہ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے ہی گو ٹو کالیج ڈیلی اب یہ ہی کیا ہے سنگولر ہے ٹھیک ہے اب یہ اندر پہ او آگئی ہے اب یہاں پہ کیا کریں ای ایس کا اضافہ کریں گے تو ہی ہمارا سنٹنس کریکٹ ہوگا تو یہاں پہ جو ہے یہ مسٹیک ہے تو اس کو آپ نے کیا لکھنا ہے ہی گو ٹو سکول ڈیلی ٹھیک ہے تو دیٹ وڈ بی آور کریکٹ سنٹنس اس کے بعد ہے دا کرو آر تھسٹی اب کرو کیا ہے یہ سنگولر ہے ٹھیک ہے دا کرو تو یہ سنگولر ہے تو یہاں پہ اس کا جو یہ ہیلپنگ ورپ ہے یہ بھی سنگولر آنا چاہیے آر جا یہ پلورل ہے اس کا جو سنگولر کیا آتا وہ ایس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا آئے گا دا کرو ایس تھسٹی اس کے بعد ہے دا بویز ہیز ٹیکن دا ٹیسٹ اب بویز کیا ہے یہ پلورل ہے پلورل کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ پلورل کے لیے ہیو آتا ہے اور سنگولر کے لیے ہیز آتا ہے تو یہاں پہ بویز جو کہ پلورل ہے اس کے لیے پلورل کے لیے ہیو آنا چاہیے تو یہ جو ہیز ہے یہ جو ہے اس کو یہاں پہ آپ ختم کر کے کیا لگائیں گے ہیو سو دا بویز ہیو ٹیکن دا ٹیسٹ اسی طرح جو ہے یہاں پہ کچھ اور وہ رولز بتاتا ہے کہ اگر آپ دو سے یا دو یا اسے زیادہ آپ سبجیکٹ لکھ رہے ہوں ٹھیک ہے ملکہ ٹو اور مور دن ٹو سنگولر سبجیکٹ ہوں ٹھیک ہے اٹیچر اینڈ سٹوڈینٹ اسی طرح ماسٹر اینڈ سلیو ہیں دونوں سنگولر بٹ ہم دونوں کو جوائن کر کے بول رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو اور مور دن ٹو سنگولر آج جوائن ٹھیک ہے بے انڈ کنڈیشن کیا ہے ان کو کس سے ہم نے جوائن کرنا ہے انڈ سے اگر اور آج ہے تو وہ پھر الگ کیس ہوتا ہے اس کے لئے جو ورب آپ یوز کریں گے یا وہ جو سنس بنے گی وہ پلورل کی سنس بنے گی ٹھیک ہے جیسے اب وائے انڈ گرل اب یہ دونوں یہ بھی سنگولر ہے یہ بھی سنگولر ہے بٹ ان کی بیچ کے آگے انڈ جب دو سنگولر کے بیچ انڈ آجائے تو وہ کون سی سنس بنے گی وہ پلورل کی سنس بنے گی تو پھر اس کا ہیلپنگ وارب یا وارب کی آئے گا پلورل آئے گا سو اب وائے انڈ گرل پلورل تو یہاں پہ کی آنا چاہیے آر آنا چاہیے اس ریڈنگ نہیں آئے گا آر ریڈنگ سو اب وائے انڈ گرل آر ریڈنگ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کریکٹ سنٹنس ہو جائے گا ایسے اس لئے جب دو سنگولر ملیں تو وہ پلورل کا میننگ یا اس کی سنس بناتے ہیں اس کے بعد ہے یہ پلورل آئے گا اس کے بعد ہے he and his friend has arrived اب اس کا دوس اس کا دوس احمد ہے تو وہ دونوں جہاں سمجھل اور باتوں کی پیچ کے آگے so when and is between two singular subject then they will make a plural sense so instead of has we will write have so the correct sentence would be he and his friend have arrived that would be our correct sentence and next sentence is the vice رہ that is also singular and the governor general that is also singular governor general the vice رہ and governor اب اس کے اندر کیا ہے وہ کہتا ہے is in the town اب دیکھیں یہاں پہ the vice رہ the governor general both are singular but they are joined by a wide and so they will make a plural sense so is is a incorrect so we will write are instead of is in this sentence so the correct sentence would be the vice رہ and the governor general are in the town ٹھیک ہو گیا اچھا بھی ہاں پہ ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر مطلب دو سنگولر نون ہیں ان کو آپ نے انڈ سے جوائن کر دیا ہم نے پڑھ دیا کہ وہ plural سینس دیتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ایک سپیشل کیس ہوتا ہے کہ اگر وہ جو دو سنگولر ہیں ایک انڈ سے پہلے اور ایک انڈ سے بعد ٹھیک ہے تو انڈ کے بعد تو اگر وہ سیم پرسن ہے ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں ٹیچر اینڈ مینٹور مطلب میرا ایک ٹیچر ہے تو وہ میرا مینٹور یاد میں کہتا ہوں ٹیچر اینڈ مینٹور تو وہ دونوں سیم پرسن کو انڈیگیٹ کر رہا ہے تو اس سینس میں پھر سنگولر آگا آپ یہ دیکھنے ہیں یہاں پہ وہ ایسے سینٹنس دے کہ آپ کو کنفیوز کتابہ آپ نے رول پڑھ لیا کہ دو سنگولر کے بیٹ انڈ آجا ہے آپ نے چھپ کر کے تو اس کو پلورل سینس میں لکھ دینا بٹ اب کنفیوزن کیا ہوگی کہ سپیشل کیس ہے اگر انڈ سے پہلے اور بعض والا جو دو سبجیکٹ سنگولر ہیں اگر وہ سیم پرسن کو ریفر کر رہے ہیں لائکہ ٹیچر اینڈ مینٹور تو ایک ہی چیز ہے نا اچھا اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یا جو اس کی اگر ہم مختلف اگزمپلز اگر کرنا چاہئے ہیں جو یہ میں نے آپ کو رول بتایا ہے کہ جب دو سنگولر ہوں ان کے بیچ اینڈ آجائے بٹ وہ جو پرسن بیفور اینڈ اینڈ آفٹر اینڈ ہے اگر یہ ایک ہی پرسن کو ریفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں جو سنس بنیں گی وہ سنگولر کی ہی بنیں گی ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دا پویٹ اینڈ دا فیلوسفر آر ڈیڈ اب یہاں پہ کیا ہوگا اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو پویٹ اینڈ فیلوسفر دونوں ایک ہی شخص کو ریفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پھر سنگولر ہی آئے گا ہمارے پاس اسی طرح آگے ہے وائٹ اینڈ ریڈ کار آر پارگ اینڈ سٹیٹ تو جو یہ ایک ہی کار کو ریفر کر رہے ہیں مطلب ایک وائٹ اور ریڈ کلر کی جو کار اب یہ بھی سنگولر ہے سنگولر کو ریفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پرو وارب آپ نے ایک سنن بھی ہوگا اور یہاں پہ سنگولر وارب آئے گا وینز کیونکہ اسی ایس کے اضافہ کر دیں گے سو سلو اینڈ سٹیڈی وینز داریس اسی طرح نیکس ایم سی کیوں ہے بریڈ اینڈ بٹر آئی ڈیفیکل ٹو آرن ان دیز اب بریڈ اینڈ بٹر روزی روٹی اب روزی روٹی سنگولر وارب ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آر کی وجہ ایز آیا گا تو جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس بریڈ اینڈ بٹر اس ڈیفیکل ٹو آن دیز دیز ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نیکس مائی فرینڈ اینڈ بینیفیکٹر ہیو کم اب دیکھیں میرا دوست اور میرا محسن آ چکا ہے اب یہاں پہ ایک چیز کو ریفر کر رہا ہے دوست کو اور بینیفیکٹر کو ٹھیک ہے سو مائی فرینڈ اینڈ بینیفیکٹر سنگولر کو ریفر کر رہا ہے آگے بھی سنگولر ہی آئے گا تو کیا آئے گا میرا سنگولر سنگولر میرا فرینڈ اینڈ بینیفیکٹر ہیز کم ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں پہ لگا دیں گے تو اس طرح جو ہے آپ کے ایم سی کو کر ایم سی جائے